پروگرم پور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز سلطنت عثمانیہ کی افواج نے پہلی سعودی ریاست کے دار الحکومت الدریہ اور ریاست کے مضافتی علاقوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا تھا اسی دوران 1818 میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن آل سعود کا استمبول میں سرقلم کر دیا گیا تھا سعودی عرب کی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ نے پہلی مرتبہ 1818 میں اور دوسری مرتبہ 1871 میں تباہ کیا تھا سعودی عرب کی تیسری کوشش کامیاب ہوئی جب اس نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کو شکست دی سن 1924 تک سلطنت عثمانیہ آج کے ترکی تک محدود ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ صدر رجب طیب اردوان اس تحریک سے متاثر ہیں لیکن اب وہ دور عثمانی نہیں رہا حالیہ برسوں میں سعودی عرب اور ترکی اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے آئندہ ماہ سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا ہے ترکی اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات حالیہ برسوں میں تناؤں کا شکار رہے ہیں ترک صدر اردوان آئندہ ماہ متحدہ عرب امرات کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اردوان اب خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں تلقی قتم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں ترک صدر اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اب سعودی عرب کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کیا سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بحال ہو سکیں گے اور کیا یہ تعلقات بحال ہونے کے بعد خطے میں ہمیں نئے اتحاد جنم لیتے ہوئے نظر آئیں گے اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رانا جاوید صاحب جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک ٹرک کے بعد موسیقی ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشحامدیت کہیں گے جاوید رانا سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے جس طرح سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات پر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ کیا ہے اور کیا ان میں بہتری ممکن نظر آتی ہے دیکھیں ایک اس کا طریقی پس منظر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج سے ایک سو سال پہلے جو ترکی تھا اس کا پورا نود افریقہ پورا میڈل ایسٹ پارٹس آف سینٹل ایشیا سٹیٹس میڈل ایسٹ کے اندر ریمیمبر کے سعودی عرب سارے علاقے جو ہیں ان کی ایک ایمپائر کا حصہ تھا اور وہ ایمپائر انہیں چھے سو سات سو سال حکم رانے کی ہے اس کی اندر پھر ایسٹن یورپ بھی شامل تھا ایک بہت بڑی ایمپائر تھی اور اگر آپ اس کو مزید براڈر پکچر دیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ایک سلسلہ شروع ہوا پھر اس کے بعد ایک انشپ آگئی ان کو انہوں نے خلافت کے نام دے دیا مسلم ہیں تو یہی کہوں گا کہ مسلمان ہو کمران جو بعد میں آئیں کیونکہ خلافت راشتہ جو ہے وہ تو پہلے تیس سال چلتی رہی اس کی جو آخری کڑی تھی جو مسلم رولرز کی وہ ترکی کی ایمپائر تھی بہت بڑی ایمپائر تھی اور سعودی عرب اس کا ایک ایک ہام حصہ تھا تو اب جو ایک ریلیشنشپ کے اندر جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے یہ کہ اس وقت پھر یورپ نے بہت بڑی ایک سازش کی اس سازش کے نتیجے میں سعودی عربیہ کے اندر جو بھی اس وقت کے مختلف قبائل تھے جس میں سعود کا یہ قبائل جو تھا ان کو انہوں نے اور باقی قبائلوں کو شریف این کو بتایا کہ دیکھیں جی آپ تو عرب ہیں اور عرب جو ہیں وہ نون عرب سے جو ہیں وہ بہتر ہیں سپیریر ہیں اور اس بنیاد کی اوپر ایک ٹرائبل کانفلیکٹ ریشل گراؤنڈز کی اوپر ایتھنی گراؤنڈز کی اوپر ایک کانفلیکٹ جو ہے بیکڈ بائی دا برٹن بیکڈ بائی دا فرنچ وہ انہوں نے ابھارہ پورے مشرق عوصہ میں جس کے نتیجے میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی انیس سو تیرہ میں اور بعد میں وہ کسی نہ کسی شکل میں جو ٹینشن تھی وہ انیس سو چوبیس تک آئی تو خلافت کو ختم کر دیا گیا کمالتہ ترک نے خلافت کو ختم کر دیا اور پورے کے پورا جو علاقہ تھا سعودی عرب کا جس میں حجاز مقدس تھا یہ پھر جب ان کے آپس میں مذاکرات ہوئیں برٹن کے ساتھ تو یہ پھر ان کو ہینڈ آور کر دیا گیا اور سعودیز نے اس کو انہیرٹ کیا اب یہ ایک بہت بڑی ایک تاریخی آہ آہ اسٹوریکل ٹریجڈی ہے کہ ایک جو اسلامی خلافت تھی کسی بھی شکل میں تھی جو کہ میں سمجھ ہوں کہ اس قوم اسلامی خلافت پوری طرح نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان حکمرانوں کی جو جو خلافت تھی وہ اگر جن لوگوں نے اس کو ختم کرنے میں سب سے اہم رول پلے کیا ہے وہ سعودیز تھے اور شیفین مکہ تھے جو ابھی اس وقت جارڈن میں ہیں تو اس تناظر میں کبھی بھی جو ٹرکی اور سعودی عرب کے تعلقات اس سنس میں کبھی بھی ایک آئیڈیل نہیں رہے ٹرکی سمجھتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ سعودیز نے برطانیہ کے ساتھ مل کے زیادتی کی اور اسلامی کے امپائر کی جو ایک ڈیبریز تھی ان کے اوپر یہ ایک خاندان مسلط ہوا ہے مسلم امت کے اوپر تو ایک بہت بڑا جو طریقی پرسپیکٹو ہے اس کے تناظر میں سعودی عرب کے اور ترکی کے تعلقات اس کے مختلف فیزز رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چند سال پہلے جو سعودی جنرلس تھا وہ ترکی کے اندر جس طرح اس کو بلایا گیا کونسلیٹ جنرل دفتر میں وہ اپنی ویزے کے چکر میں ادھر آیا اور اس کی اس کو مرڈر کر دیا گیا اور مرڈر بھی اس انداز میں کیا گیا کہ اس کی اس کی ڈیڈ باڈی کو تیزاب کے اندر ڈیزالو کیا گیا اور پھر بڑی سٹرانگ ایویڈنس آیا ہے جو سجیسٹ کرتا ہے کسی کرتی ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے جو جو ایم بی ایس ہے جو کران پرنس ہے اس کو اس کی آوازیں جو ہیں سنائی گئی اس قسم کے بڑے الزامات ہیں تو ترکی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور سارے کے سارا جو خورا ہے وہ تو ظاہر ہے کران پرنس کی طرف جا رہا ہے اس میں سی آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر بھی سارے انڈیکیشنز ہیں کہ یہ ساری کا جو مرڈر ہوا ہے it happened at the orders from the top and obviously ایم بی ایس کی طرف اشارہ تھا تو اس کے اس وجہ سے کافی ان میں ٹینشن رہی ہے اور اس ٹینشن میں جو لوگ ترکی سے حج کرنے کے لیے بھی جا رہے تھے ان کو بھی کچھ رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ کافی ان کو پڑھی اور اب صورتحال یہ ڈیویلپ ہو گی تھی کہ جو ٹرکی ہے اس نے مختلف جگہوں میں محاذ کھولے ہوئے ہیں لیبیا کے اندر کھولا ہوا ہے لیبیا کو ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سعودی عرب وہاں پہ دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر میڈل ایس کے اندر بھی ان کے کنفلیکٹنگ چیزیں تھی اس پورے تناظر کے اندر جو ایک ٹرکش ایکانومی ہیں آلیڈی امریکنز نے کافی منپولیشن کی جس کی وجہ سے ان کی جو لیرہ ہے ان کی جو کرنسی ہے وہ گری اور پھر اس کے لیے کچھ ڈیویلیمنٹ بھی شامل تھے پریزیدنٹ ایب اردگان نے جو سود کم کرتے گئے ہیں تاکہ کسی طرح یہ انفلیشن کم کیا جائے when he had come up with a very unconventional thinking pattern کہ کس طرح ہم سود کی لانت کو ختم کر کے جو ہے انفلیشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور ایکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں but اس چکر میں ان کی اکانومی کافی جو ہے ان کو ڈی سٹیبلائز ہوگی اور میرا خیال یہ کہ یہ ایک ری تھنکنگ تھی from the part of the Turkish president and also from the سعودیز پرسپیکٹیو کہ سعودیز یمن کے اندر وہ ایک جنگ ہار گئے ہوتیز کی ہاتھوں ہوتیز کو جہاں نے سپورٹ کیا ہے یو اے ہی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گیا جبک بھی بڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ وہ یمن میں سعودیز ایجنڈے کو فالو کریں and then سعودیز ریلائز کہ ایران کے ساتھ بھی آپ تعلقات کو بہتر کریں کیونکہ آہ یو ایس پریزنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس طرح کی اس کو سپورٹ سعودی عرب کو نہیں دے دے رہا تھا جو آہ ٹرمپ دے رہا تھا جس کا جو اس اس پرنسس اور سعودیز کو بھی ریلائز ہوا کہ اس کو ریجنل کنیکٹیوٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے اور اس سارے تنازف کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ پھر سعودیز فورم نیسٹر نے وزٹ کیا ان کے ریلیشنشپ میں اب نارملائزیشن شروع ہو گئی ہے اور ابھی کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پریزن طیب بردگان آنے والے چند ہفتوں میں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تینشن کا ایک انوائرمنٹ تھا وہ کافی حد تک اب ختم ہو گیا ہے اور سعودی عرب نے چونکہ قطر کے ساتھ بھی اپنے جو بائیلیٹ ریلیشنز ہیں جو ہیں ریسٹور کر لیے ہیں قطر کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے بلوکٹ کیا تھا اور میں رکال کہ یہ ٹرکی کی انٹروینشن تھی قطر پہ جس کی وجہ سے سعودی عرب نے حملہ نہیں کیا تھا ورنہ سعودیز کا پلان یہ تھا کہ وہ قطر کے بارے میں مزاق اڑاتے تھے کہ یہ جسٹ ایک سیکنٹری آف فیو ہنڈرڈ پیپل رانا صاحب یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں ترکی کے اس اقنام کو کیسے دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ جو اردغان کا دورہ ہے اس کو ترکی کے لیے تو خاصا بینیفٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن کیا سعودی عرب میں سعودیز بھی اس دورے کو اچھے مینرز میں دیکھ رہے ہیں اس کو ایک پوزیٹیویٹی کریٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کے اوپر خاصی تنقید یا اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمیں سعودی عرب کے اندر اس قسم کے جو ریاکشنز جو آپ کو نہیں ملیں گے یہ سیکریٹیو سسائیٹی ہے وہاں پہ ایک آثورٹیری نظم ہے منارکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سسائیٹی کے اندر اپن ڈیبیٹ نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے یا ٹرکی کے اندر ہو رہی ہے سعودی عرب کی ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ رولنگ کلاس کا ریاکشن کیا ہے ان کے جو فیکٹرز ہیں میں نے آپ کو سارے بتائی ہیں کہ جس کی جس وجہ سے وہ رپروچمنٹ کر رہے ہیں ٹرکی کے ساتھ وہاں پہ آپ کہیں کہ یہ پبلت کی ڈیمانڈ تھی یا اس قسم کی چیزیں تھی میرا خیال وہ بلکل ایسی چیزیں بحیث میں آنی نہیں چاہیے کیونکہ فیکٹ بہت مختلف ہے اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو سعودی فیملی ہے جو ایک سا رولنگ کلاس دے اون ڈا گاورنمنٹ it is not elected by the people of people in the kingdom تو اس لیے جتنے بھی ایک جیو سٹیٹیجک اور اکنومک کلکولیشن سعودی عرب کے اندر ہیں وہ رولنگ کلاس کے اندر بھی وہ جو گروپ ہے ایم بی ایس کا ان کی کلکولیشنز ہیں جس کی بنیاد کی اوپر یہ relationship جو ہیں وہ کسی درجہ میں restore ہو رہے ہیں لیکن remember یہ کوئی زیادہ دیر شاید اس اندار میں چلے نہیں سعودی رولنگ کلاس کی جو کلکولیشنز ہیں political کلکولیشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی نرم پڑ گئے ہیں اور ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ جمال کشوگی کے جو مرڈر کے بعد ان کی اپنے آپ کو acceptable بنانا ہے اور جب ترکی جو ہے اس کے کو زیادہ پرسور نہیں کرے گا ڈیپلمیٹکلی کوئی آوٹکرائز نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک جو ایم بی ایس ہے اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک رولنگ کلاس کے ان کے لیے یہ باعث اتمنان کی بات ہے کیونکہ اگر سعودی عرب اس investigation کو پرسور نہیں کرتا prosecution نہیں کرتا جو بھی local suspects ہیں اور سعودی عرب کے اوپر diplomatic pressure build up نہیں کرتا تو اس سے بہت زیادہ سعودی عرب کو relief مل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ one of it was one of the leading calculation جس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اپنے جو تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ بحال کرنے میں اس میں بہتر سمجھیں سب یہ بتائیں کہ ترکی میں اگلے سال انتقابات ہیں اور اس کی معیشت میں مسلسل گراوٹ ہے اردگان کے لیے یہ بائیشت کی گراوٹ یقینا خاصی پریشان کن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں بہتری ہے اور جو برامدات میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ ایک مرتبہ پھر شروع کیا جا سکے کیا ان کے دورے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دو چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں تو انٹریسٹ بیس ایکانومی کو پریزنٹ ایب اردگان جو ہے وہ گریجولی ختم کر رہے ہیں اور انہوں نے انٹریسٹ ریٹ کو جس سے کہتے ہیں نا کافی ڈراسٹیکلی نیشل لے آئیں اس کی وجہ سے ان کی ان کی کرنسی کی قدر کافی کم ہو گی تھی لیکن دیکھیں وہ ایک بڑے انویٹیو لیڈر ہیں اور ویڈن ویڈن آرز انہوں نے ایک نیا ایک نیا پالیسی نیشیٹو کے ساتھ آئے جس کے نتیجے میں لوگوں کو کے اندر انہوں نے انٹریسٹ جنریٹ کیا اور لوگوں نے اپنے بہت سرے ڈالرز جو ہیں ان کو کنورٹ کروایا انٹو لیڈرہ اور پچیس فیصد جو ہے لیڈرہ جو ہے رسٹور ہو گیا تو ان کی ایکانومی تو جو ہے رسٹور ہو رہی لیکن جو آپ نے دوسرا سوال کیا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ جب سے یہ جمال کشوگی جی کا آہ مرڈر ہوا تھا اس کے بعد سعودیز انویسٹرز جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ جو ہے چھوڑ دی تھی ترکی کے اندر وہ پراپٹیز جو ہیں ریل سٹیٹ بزنس سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا تو یہ بھی ایک ترکی کے لیے ایک دچکہ تھا ایسی صورتحال میں جب ان کی ایکانومک سٹرگل ایکانومی سٹرگل کر رہی تھی تو ایک یہ فیکٹر ہے لیکن میں جو براڈر پکچر میں آپ کو یہ ارض کروں گا کہ جو ترکی کے جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ڈائنیمک ہے انہوں نے جینولی ایک ریفارمز لے کر آئے ہیں وہ جو ایک ہمارا ایک ایکانومی کا کنسپٹ ہے کہ دیکھیں آپ انٹریسٹ ریٹ کو بڑھائیں تاکہ منی کی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جائیں بینکوں سے لوگ کرزہ کم لیں گے وہ اس سے انفلیشن کم ہوگی یہ ہماری تریڈیشنل تنکنگ ہے پریزن طیب اردگان کا کہنا کہ نہیں بھائی آپ انٹریسٹ ریٹ کو جتنا ریڈیوز کریں گے انفلیشن بھی اس سے ریڈیوز ہوگی تو ایک انکنونشنل میتھرڈ ایم کا جس میں وہ کامیاب رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ویسٹن مائنڈ کے ایکانومسٹ ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی سرپرائزنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ پریزن طیب اردگان کے پاس کافی ٹائم ہے اور وہ اپنے ایکانومی کو ریسٹور کر لیں گے جس کے نتیجے میں زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے کیونکہ ان کے مدد مقابل ابھی تک کوئی ایسی لیڈرشپ امرج نہیں ہو رہی جو ان کو ٹاف ٹائم دے سکے دو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹمبول کا جو میر ہے وہ پوسیبلی نیکس پریزیڈنشل کینی ڈیٹ ہو سکتا ہے لیکن ان کے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پریزن طیب اردگان کو وہ شکست دے سکیں ٹھیک ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بر پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید رانا صاحب اور ہم کچھ باتشیت کر رہے ہیں سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے جعوید صاحب یہ بتائیں کہ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشرق وستہ میں مستقبل میں امریکی موجود کی سے خوف زدہ ہیں اور اس لیے علاقائی شراکتداری میں اضافہ کر رہے ہیں اصل میں خطے کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی اور یو اے کی اور باقی ملکوں کی جس طرح انہوں نے ایک ملٹری سیکیورٹی گرانٹی ترڈیشنلی دیتا پچھلا آ رہا تھا اب جو واشنگٹن سے جو وائبز آ رہی ہیں اس میں ان کو لگتا ہے کہ اگر ایران جو ہے حملہ کر دیتا ہے یو اے کی اوپر یا سعودی عرب کی اوپر تو وہ امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر یہ تنگنگ پائی جاتی ہے کہ یہ ہمیں اس ایران کی جنگ میں الجنا نہیں چاہیے حالانکہ اسرائیل آپ کو پتا ان کی بڑی بڑی سٹرانگ لابی ہے امریکہ کے اندر اس کے باوجود امریکہ نے ابھی تک ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا انہوں نے ایکنومک سینکشنز بہت لگائیں ٹرام کے ایڈمیسٹریشن میں لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب ایک possibility ہے اب ایران کے لیے ایک امید کی لہر مجود ہے کہ وہ ان جو دوزار پندرہ کا جو مہائدہ ہوا تھا جس میں یورپین بھی گرانٹرز تھے ریشیا بھی تھا وہ اس کو revive کیا جائے اور اس کی revival ایک possibility ہے تو سوچ رہا ہے کہ جب وہ revive ہو جائے گا تو ایران جو ہے وہ تو نیکل ویپن بھی بنا سکیں گا کیونکہ دوزار پتیس کے بعد اس مہائدہ کے اندر اتنی زیادہ loose clauses ہیں کہ آپ ایران کو روک نہیں سکیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ویپنائز کر لیں جب ان کے اوپر ایکنومک سینکشنز بھی ختم ہو جائیں گی تو ایکنومکلی it will be very powerful state تو سعودی عرب اس تناظر میں ٹرکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا اور سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویپنز بہت ہیں ان کے پاس fighter jets ہوئے ہیں بڑے sophisticated ہیں لیکن ان کے پاس ان کے جو فوج ہے ان کے اندر وہ skill نہیں ہے وہ پاکستان کی اوپر بھی ان کی ائر فورس بہت زیادہ dependent رہی ہے جب بھی ان کے اوپر crisis بھران آتا ہے تو وہ ہماری مدد کے لیے آپ جو ہیں بھاگتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کیلئے تو تیار ہیں لیکن جو سعودی عرب کے سیاسی issues ہیں ایران کے ساتھ وہ فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان تو اس میں الجنا نہیں چاہے گا اسی وجہ سے دوزار پندرہ سولہ میں جو یمن کی جنگ ہے پاکستان نے صاف انکار گرتی ہے تھا اور پاکستان کی جو policy جو تھی وہ بالکل آج سچ ثابت ہوئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کے اندر بالکل گھس کے رہ گیا اور وہ جنگ جو ہے ایک long drawn insurgency تھی جس کے نتیجے میں سعودی عرب جو ہے وہ ہار چکا ہے جب صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے انخلاق کے بعد امریکہ پر مغربی ایشیای ممالک کا اعتماد خاصہ حد تک کم ہوا ہے اور ایک بد اعتمادی کی فضا نظر آتی ہے کیونکہ جو یہ نئے اتحاد بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ اسی بد اعتمادی کا سبب ہے کیا واقعی ایسا ہے اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کیونکہ افغانستان کے اندر جتنی بری طرح سے امریکہ ہارا ہے اور کن لوگوں سے ہارا ہے جو انسرجنٹس ہیں جن کے باس ویپنز نہیں ہیں اور انہوں نے بیس سال میں امریکہ کو جو تھکا دیا ہے آپ اتنا ایٹ لیسٹ مختلف کیلکولیشنز ہیں ایک سے تین ٹریلین ڈالرز جو ہیں انہوں نے عراق اور افغانستان میں خاصہ حصہ افغانستان میں جو ہیں لگایا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ طالبان نے ٹیک آور کب کرنا ہے اور جب یہ طالبان نے افغانی اندر جس طرح ٹیک آور کیا ہے اور اور بلڈلیس ٹیک آور کیا ہے اور دنیا کی بڑی سپر پاور کے ساتھ جتنی زلالت کے ساتھ آہ کابل سے یہ نکلے ہیں اور اس کے پیچھے ان کو بم مارے جا رہے ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں تو امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک سٹیچر ہے دنیا بھر میں وہ ختم ہو چکا ہے اور اس لیے جو بھی مشک کے وسطہ میں جو اس کے جو روایتی جو حلیف تھے شیوے ہی ہے سعودی عربیہ ہے اور عجبت ہے اب ان سب کو خدشہ ہے خاص طور پر سعودی عرب کو اور یو ای کو کہ اب ہمارا کیا بنے گا تو اب وہ چیزوں کو مینج کرنے کوشش کریں اور رمیمبر اکیس یو ای نے پہلی سعودی عرب کا اس طرح کا اتنے قریبی تعلقات نہیں رہے انہوں نے ایران سے اپنے تعلقات سیدھے پہلے کی ہیں سعودی عرب سے پہلے ان کو پتا ہے کہ اگر ایران نے ایک بھی یہاں پہ بانگ گرا دیا یو ای کے اوپر تو جو پورے کا پورا ان کا ایک 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 سٹرکچر ہے دنیا بھار میں انویسٹرز کو وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سالہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ایوری کنٹریز فائٹنگ فور دیر اون پولیٹیکل ان ایک 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 اینٹریسٹ میرا خیال ہے کہ جو بڑی پکچر ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے اندر سعودی عرب کے لیے آنے والے دنوں میں بڑا بڑا ایک مشکل وقت آنے والا ہے اس کی ایک وجہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودی عرب کے اندر ایم بی ایس جو ہیں وہ موڈنائزیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی سوسائیٹی جو کہ ڈیپلی کنزرفٹیو ہے اور مسلم امہ کے اندر بھی ایک بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ ایسے جگہ پہ جہاں پہ ہرمین شریف ہیں جہاں پہ مکہ موزن اور مدینہ منورہ ہیں آپ میوزیکل کنسرٹ جو ہیں جو ہیں وہاں پہ انٹریوز کروا رہے ہیں حتیٰ کہ میں بازمان کے اندر کمپلینٹ کی ہے سعودی پولیس کو کہ میرے نیبرز کے اندر میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے تو پولیس اس بندے کو پکڑ گے لے گئی ہے اب یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے اس پورے تناظر میں کہ سعودی عرب جو اتنا زیادہ ڈیپلی کنزرفٹیو ہے وہاں پہ اتنا ریڈیکل چینجز کیسے آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ایم بی ایس کے اوپر پہلے بھی ان کو جان کو خطرہ رہا ہے روائل فیملیز کے اندر ان کی اوپر پہلے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی ہیں اور آنے والے دینوں میں مہینوں میں ہم اس چیز اس پوسیبلیٹی کو رول آٹ تو نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اگر انہوں نے ایکسٹرنلی ترکی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں تعلقات کو منیج نہ کیا تو میرا خیال جب ڈیمیسٹر کمپلشنز اور ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں وہ کمبائن ہو جائیں گے تو وہ ان کو ان چیزوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پرابرمز کی ان چیلنجز کی اکیومیلیشن نہ ہو کیونکہ سعودی عرب کی سوسائیٹی نے بہرحال بہرحال بائی ان لار جو ہے وہ کنزرفٹو ہے اور ایم بی ایس جو ہیں وہ ایک خاص ایلیٹس سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے جو کہ ینگسٹر کی اوپر ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنلی میرا خیال ان کے پرابرم کافی دن اک دن بڑھتے جا رہے ہیں بہت شکریہ نانا جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے کہ اس میں کشیدگی کے جو وجوہات رہی ہیں اس کو کس حد تک موجودہ صدر ترکی کے تیب اردغان ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے وہ کتنی فروٹ فل ثابت ہو سکے گی آج کس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان موسیقی